اسلامی تحریکیں ساری دنیا کے اندر جن کیفیات سے دو چار وہ مصر کے اخوان المسلمون کہ جن کی ایک جمہوری حکومت کو برطرف کر دیا گئے اور پھر ان کو فاسیوں کی سزائیں سنائی جا رہی ہیں تشدد کا شکار کیا جا رہا ہے بھائی نہیں بہنیں بھی جس مشکلات سے دو چار ہو رہی ہیں بین الاقوامی میڈیا میں ساری اس کی خبریں چپ رہی ہیں لیکن عجب بات ہے کہ رمضان المبارک آیا ہے تو ایک مرتبہ پھر وہ قاہرہ کے اندر جمع ہو کر نماز ترابی کا اتمام کرنا ہے اور ہساروں قرآن مجید ہیں جو وہاں پر پڑھے جا رہے ہیں جس جبر اور تشدد اور جس ریاستی دہشتگردی کا شکار گدشتہ چند سالوں میں اقوال المسلمون کے یہ دوست رہے ہیں اور جس طرح بیلو لقواوی طور پر بادشاہوں نے مل کر ان کا گلہ گھوٹنے کی کوشش کی ہے ان کے حق کو چھنا ہے شاید کوئی دنیا پرست ہوتا کوئی دنیا کے حوالے سے جلدی حبِ آجلہ کا شکار ہوتا جلدی نتیجہ چاہ رہا ہوتا تو وہ کبھی بھی ان میدانوں میں آکے ترابی کی نماز نہ آدا کر رہا ہوتا وہ کبھی بھی ان میدانوں میں آکے اپنے رب کو یاد نہ کر رہا ہوتا وہ اس ثقامت کی ان تصویروں کو ایک مرتبہ پھر پوری امت مسلمہ کے اندر اسلامی تحریکوں کا فخر سے سر بلند ہو رہا ہے لیکن جو محاذ پر کھڑے جو محاذ پر ڈٹے پڑے قیمتی لو اور جو پیغام دے رہے ہیں ساری دنیا کو کہ ظلم کے خلاف یہ جدو جہد نہیں کی جا سکتی دعوت کے اس کام کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا جو دنیا کی محبت میں لگ جائیں بلتو اکترون الحیات الدنیا جو اسی کی رنگینیوں میں کھو جائیں جو کسی حب آجلہ کا شکار ہو جائیں جو جلدی کوئی نتیجہ چاہنے لگی جس مصر کے اندر جہاں اخوان المسلمون کے یہ نوجوان جو یونیورسٹیز سے پارغ ہیں جو تعلیمی اداروں جدید تعلیمی اداروں سے پارغ ہیں عجیب بات ہے وہ لوگ کے جو جامعہ الہذر کے اندر موجود ہیں بڑے بڑے علماء ہیں لیکن علم ایک اور چیز ہے تقویٰ ایک اور چیز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کو برپا کرنے کی جدو جہد ایک اور چیز کہیں انعامات کی بارش ہو رہی ہے اور اس طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت سارے کے جو کبھی آ کر ان کے ساتھ حکومت میں بھی شامل ہو گئے تھے لیکن نہیں بل تقصرون الحیات الدنیا دنیا کی محبت ہے دنیا کی چاہت ہے ادھر آوگے تو انعام ملیں گے ادھر آوگے تو اکرام ملیں گے اور عجب بات ہے کہ جب میں اخوان المسلمون کی اس جدو جہد کو دیکھ رہا تھا شاید تصویریں ہی زیادہ یہاں پر پہنچیں جس میں بھائی کھڑے نظر آتے ہیں بہنیں کھڑی نظر آتی ہیں بچے کھڑے نظر آتے ہیں ڈٹے ہوئے ہیں مصر ایک آہمی پنجرے کے اندر بند کر دیا گیا ہے اور جہاں پر پھانچی کی سزائیں سناتے ہوئے منتخب صدر محمد مرسی کو سزا سنا دی گئے علامہ یوسف قرزاوی کو سزا سنا دی گئے نجانے کیوں مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کا یاد آ رہی ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین نے جنت کو بنایا تو جبریل امین کو جنت کی طرف بھیجا کہا جاؤ جا کر دیکھو کیسی جگہ ہے دیکھ کر آئے پوچھا کہ کیسی جگہ ہے فرمایا کہ یہ ایسی خوبصورت جگہ ہے کہ جہاں پر وہ عیش وہ آرام وہ سہولت موجود ہے جو کسی انسان کے ذہن میں بھی نہیں آسکتے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بنایا کہا جاؤ جا کر دیکھو دیکھ کر آئے پوچھا کہ ایسی جگہ ہے کہا کہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر وہ تکالیف موجود ہیں جہاں تک تصور انسانی کسی کا تصور نہیں جا سکتا لیکن پھر اللہ رب العالمین نے جنت کو سختیوں سے گھیر دیا مشکلات سے گھیر دیا پوچھا کہ ایس جنت کی طرف اس کی طلب کرنے والے اس کی چاہت رکھنے والے اس کی جدوجہد کرنے والے مشکلات میں گھیرنے سے پہلے پوچھا کہ کون ہوں گے کہا کہ کون اس کی طلب نہیں کرے گا سب اس کی طلب کرے گا لیکن پھر جنت کو مشکلات سے گھیرا گیا کہا کہ اب جا کر دیکھو اب پوچھا کہ اس جنت میں جانے والے کتنے ہوں گے جواب دیا گیا بہت کم ہوں گے یہ جو راستے کی ابتدائی مشکلات ہوتی ہیں شاید منزل کا تصور لوگوں کے ذہنوں سے مہب ہو جاتا لیکن نئی مولانا سیدہ بلالہ مودودی رحمت اللہ علیہ یہی کہتے رہے وہ ایمان بالغیر جب زیادہ قوی ہو جاتا ہے جب زیادہ طوانہ ہو جاتا ہے جب زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے جب پوری قوم کو انسانوں کو اٹھا کر کھڑا کرنے کے لیے جو نظر آ رہا ہے وہ کم تر ہے جو چھپا ہوا ہے میرے رب نے اعلان کیا ہے وہ بالا تر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے وہ زیادہ بڑی حقیق لگتا ہے اس لیے پھر ہماری ذمہ داریاں تحریکیں جوان ہوتی ہیں تحریکیں آگے بڑھتی ہیں مایوسیوں کا شکار نہیں ہوتی اور میں کہہ رہا تھا کہ جنت کو مشکلات سے گھیرا گیا جہنم کو آسانیوں سے عیش سے آرام سے کہ جو اس دنیا کے پھندے کے اندر پھس جائیں گے جو اس دنیا کے چکر میں لگ جائیں گے جو اس دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو خراب کر بیٹھیں گے بلتو قطرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا جان لو آخرت ہی زیادہ بہتر اور یہی آخرت ہے کہ باقی رہنے والی میں نے تو صرف مصر کا تذکرہ کیا تھا مشرقی پاکستان بنگلہ دیش جواد اسلامی کے ساتھ بھی ایک کے بعد ایک کو فانسی کی سزا سنائی جا رہی ہے ایک کے بعد ایک کو تختیہ دار تک پہنچایا جا رہا ہے فانسیوں پر لٹکایا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ جو مظاہروں کے لیے نکلتے ہیں ایسی ریاستی دہشتگردی انہیں قتل کر دیا جاتا وہ جمعیت طلبہ وہاں کی چھاتر و شبر وہی نہیں جمعیت طالبات تک پہ جس طرح کے مظالم دھائے جا رہے ہیں لیکن نہیں پروفیسر غلام آزم اور ان کے ساتھیوں نے جس عظیمت کا ثبوت دیا ہے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے اپنے اس موقف کے اوپر ڈھٹے ہوئے ہیں پھاکیوں کے پھندے چوم رہے ہیں اپنے رب کے حضور پیش ہو رہے ہیں اور وہ اسلامی تحریک ہے کہ جو بتا رہی ہیں فکر آخرت وہ جو اللہ رب العالمین نے ایمان جو اللہ رب العالمین نے علامات رکھیں ان کے اوپر یقین لیکن میرے بھائیوں میں نے تو صرف دو جگہوں کے تذکرے کیے ہیں ورنہ غزہ کے مسلمان بھی ہیں اور دنیا کے اندر آج پاکستان کی اسلامی تحریک بھی آزمائشوں کے ایک نئے انراز ہیں یہ ٹھیک ہے اللہ کا بڑا شکر ہے اس کا بڑا احسان ہے کہ یہاں بات پہنچانے کی آزادی ابھی تک موجود ہے الحمدللہ یہاں پر کام کرنے کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں کسی بھی جگہ کوئی ایسی دشواری موجود نہیں لیکن وقت کے اس چیلنج کو قبول کرنے اور اس دور کے اندر انسانوں کے دلوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآدہی وآدہی وسلم کی محبت سے بھرنے کے لیے بہت سالے سماجی اور معاشرتی جال معاشرے کے اندر پھیلائے گئے ہیں ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پر کیپچر کرنے کی کوشش کی جارہی ہے اس دین سے دور ہٹانے کے لیے اور بڑی بڑی فنڈنس کے ساتھ ایسی انجیوز یہاں پر آ رہے ہیں سیف دہ چلنرن تو کوئی ایک نام آتا ہے بہت ساری انجیوز کہ جو اپنے اپنے انداز میں یہاں کے نوجوانوں کو حدف بنا کر اس بے حیائی کی طرف اس دین سے دوری کی جانب لے جا رہے ہیں اور یہ وقت ہے کہ اسلامی تحریکوں کے کارکن یہ ٹھیک ہے کہ معاشرے کے اندر جب نکلتے ہیں اور لوگ کہیں پوچھتے ہیں کہ آپ کے انتخابی نتائج بہت سارے انتخابی نتائج اس کے حوالے سے بڑی مایوسیاں لوگوں کے اندر پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن نہیں یہ وقت آپ کے پاس موجود ہے کہ جن لوگوں پر لوگوں نے اعتبار کیا ہے ان کے چہرے بھی واضح ہوتے چلے جا رہے ہیں جن کو بہت ووٹ ملتے رہے ہیں ان کی کردار بھی لوگوں کے سامنے آتے رہے ہیں اور اللہ رب العالمین بار بار آپ کو اس بات کا موقع دیتا ہے معاشرے کے اندر نیچے تک لوگوں تک رسائی حاصل کی جائے ان تک پہنچا جائے ان کے دل کے کباروں کے اوپر دستک دی جائے انہیں سیرت و کردار کا پیغام سنایا جائے انہیں محبت کے ساتھ چاہت کے ساتھ اپنے دائرے میں لانے کی اپنے سینے سے لگا نہیں اور کوئی صبح کا بھولا شام کو واپس آئے تو اسے گالی نہ دی جائے اسے برا بھلا نہ کہا جائے اس کے لیے اس طرح دل پولا جائے اور اسے بتایا جائے کہ حقیقتاً یہی اسلامی تحریک ہے جو تمہیں دنیا کے اندر بھی اس آخرت کے اندر بھی اگر یہ پورا معاشرہ اعتماد کرے گا الحمدللہ جب اعتماد کیا ہے اس نے ڈیلیور کیا اور یہ پورا معاشرہ آج بھی اعتماد کرے گا ڈیلیور کرنے کی صلاحیت صرف اسلامی تحریک کے پاس وہ جو بہت سارے لوگ کرپشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں کرپشن گھن کی طرح پاکستان کو کھا گئی ہے خاص طور پر صوبہ سندھ سب جانتے ہیں کہ صوبہ سندھ کے عوام کو بدترین حالات تک پہنچانے کی سب سے بڑی ذمہ دار پاکستان کے حکمرانوں کی کرپشن اور یہ کرپشن اس طریقے سے اس معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے یہ کرپشن ختم نہیں کی جا سکتی جب تک کہ اللہ کا خوف جب تک کہ اس آخرت کے اندر انعام حاصل کرنے کی پوشش بات تو بہت طویل ہو سکتی ہے بڑے آزاد و شمار بھی آپ کے سامنے پیش کیے جا سکتے ہیں لیکن آپ ان آزاد و شمار کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں جو پہلا مرحلہ اس ظاہرے کا ہے وہ یہ کہ معاشرے کے اندر اس دائی کے اوپر اعتماد پیدا ہو اس اجتماعیت کے اوپر اعتماد پیدا ہو جو اجتماعیت کے قریب آئے اس کو اجتماعیت کے اندر ایک ایسی تھندک ملے ایک ایسی خوشبو ملے یہ اہل اجتماعیت کی ذمہ لاری تو وہ اس پورے معاشرے کو متعارف بھی کرے کہ یہ اجتماعیت ہم نے بنائی ہے جو تمہاری تقدیر کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور کوئی ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں گا کسی نے کہا کہ جب معاشرے کے اندر دائی دعوت لے کر نکلتا ہے تو لوگ پہلے دائی کی آزمائش کرتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جس دعوت کو لے کر اٹھا ہے اس دعوت کے مطابق اس کی زندگی اس کا طرز عمل اس کا اٹھنا اس کا بیٹھنا جو بات یہ کہہ رہا ہے اس کے سیرتوں کے دار میں نظر آتی اور دائی اگر معاشرے میں ایک مرتبہ اپنے اوپر اعتماد پیدا کروا جائے کونفیڈنس ٹرسٹ تو پھر دعوت بھی معاشرے کے اندر ٹرسٹ حاصل کر لیتی ہے کونفیڈنس حاصل کر لیتی ہے پھیل جاتی ہے آج جماعت اسلامی کے کارکن کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ معاشرے کے اندر یہ ٹرسٹ حاصل کر سکے یہ اعتماد حاصل کر سکے اسی بات کو مولانا سید ابوالعالہ مودودی رحمت اللہ علیہ جب اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مر جائے خلائق ہو جائے کہتی ہے کہ موشان اسطلاح استعمالی تھی اللہ رب العالمین ان کی قبر کو نور سے بڑھ دے لوگوں کے درمیان رہتا ہو اور اس کا عمل اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ یہ حقیقتاً کسی دنیا کی محبت کے اندر نہیں لگا ہوا بلکہ اس آخرت کی چاہت اس آخرت کی محبت اس کا مطمئن نظر یہ اس لیے سبر بھی تحمل بھی برداشت بھی وہ تمام دائیانہ اخلاقیات وہ تمام دائیانہ حسن سلوک وہ جس کا تذکرہ ہم سیرت کی کتابوں کے اندر بار بار پڑھتے ہیں لوگوں تک کہ جو آپ سے کڑوی اور کسیلی بات کرتے ہیں لیکن آپ محبت کے ساتھ چاہت کے ساتھ پیار کے ساتھ یہ سبر اور برداشت حاصل نہیں کی جا سکتی جب تک کہ وہ آخرت مطمئن نظر نہ ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی بات کو نو باتوں والی حدیث میں زیادہ واضح کر رہے ہیں جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں جو مجھے محلوم کرے میں اسے دوں یعنی دائی کا رویہ احسان کا رویہ ہوتا کسی ریاکشن کا شکار وہ نہیں ہوتا ایک پرو ایکٹف پرسنیلٹی وہ آشرے کے اندر وہ آشرے نے جو سلوک اس کے ساتھ کیا ہے ریاست نے جو سلوک اس کے ساتھ کیا ہے وہ جو بار بار لوگوں کے پاس پہنچا ہے سمجھانے کی کوشش کی لیکن لوگ بات نہیں سمجھ سکے کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے اگر پیغام پہنچا دیا ہے اگر اپنی جدو جہد پوری کر دیا ہے اگر اپنی محنت پوری کر دیا ہے صحیح بخاری کی ایک حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماریں روز آخرت اللہ تعالی ہر نبی کو اس کی امت کے ساتھ اٹھائے گا اور آپ نے ارشاد فرمایا ایک ایسا نبی آئے گا جس کے ساتھ صرف چار لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ صرف چار لوگ لے کر آیا ہے وہ کہے گا پروردگار سیکڑوں سال تک تیرے دین کی تعلیم لوگوں کو دیتا رہا تبلیغ کرتا رہا چاری لوگ مسلمان ہو سکے اللہ تعالیٰ ان چاروں پر رحمتیں نازل فرمائے گا اس نبی پر رحمت نازل فرمائے گا اسے جنت میں داخل فرمائے گا پھر آپ نے کہا ایک ایسا نبی آئے گا جس کے ساتھ صرف تین لوگ ہوں گے ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے گا پھر ایک ایسا آئے گا جس کے ساتھ دو ہوں گے پھر ایک ایسا آئے گا جس کے ساتھ ایک ہوگا اور آپ نے پھر فرمایا کہ ایک ایسا نبی آئے گا جس کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا اکیلا امت بنا کر اٹھایا جائے گا اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے بندے اکیلا ہی آگیا جاننے والا سب جانتا ہے لیکن یہ ادائے یہ تعلیم ہیں وہ نبی کہے گا پروردگار میں تو سیکھوں سال تک تیرے دین کی تبریز کرتا رہا لیکن میری امت نے میری پوم نے مجھے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا اللہ تعالیٰ اس نبی پر بھی رحمت نازل فرمائے گا اسے جنت میں ناخل کرے گا اس حدیث مبارکہ کا ایک سبق یہ نہیں کہا گیا کہ جو اپنے ساتھ کسی کو لے کر نہیں آیا اسے کہا گیا ہو کہ تم جنت میں نہیں جاؤ لیکن نہیں یہ ٹھیک ہے کہ جو اس نے جواب وہاں پر دیا میں سیکھوں سال تک تیرے دین کی تبلیغ کرتا رہا تلقین کرتا رہا محنت کرتا رہا جاننے والا تو سب جانتا اور اسے معلوم تھا کہ میرا یہ نبی میرا یہ بندہ جدو جہد کرتا رہا اگر لوگوں تک ہدایت نہیں پہنچ سکی راہ راست پر نہیں آسکے تو غلطی اس کی نہیں اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی رحمت نازل فرمائی اس کو بھی جنت میں داخل کیا یہی آخرت کا تصور لیکن اپنی تدابیر کا جائزہ ضرور لینے کی ضرورت اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تدابیر کا جائزہ نہ لیا جائے محنت کو ٹھیک نہ کیا جائے اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہر دور کے اندر جو لوگوں کے ذہنوں تک رسائی حاصل کرنے کے طریقے ہوتے ہیں ہاں جھوٹ نہیں اختیار کیا جائے گا ہاں دھوکہ نہیں دیا جائے گا ہاں فریب نہیں دیا جائے گا لیکن جائز کے دائروں لیکن آخرت مطمئے نظر اسی آج پاکستان میں اسلامی تحریک کے کارکن اگر اپنی جگہ پر بیٹھیں تو وہ ایک مرتبہ پھر اس بات کا جائزہ لیں اسے کہ اللہ رب العالمین کا یہ بادہ ہے جب تم جد و جہد کروگے جب تم محنت کروگے جب اپنی کوشش کروگے اس کی رحمت ہوگی وَأُخْرَا تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْفٌ قَرِيمٌ یاد رکھنا کمی تمہاری طرف سے ہوتی ہے کوتاہی تمہاری طرف سے ہوتی ہے اس کی رحمتوں کے اندر کمی نہیں ہوتی جنت تو دے گا یہ لیکن نہیں اگر جد و جہد ٹھیک طریقے سے کی جائے اگر تدابیر درست انداز میں اختیار کی جائے تو اس کی رحمتیں آئیں گی اس کا کرم آئے گا اگر صیرت و کردار میں جو کمزوریاں جو کوتاہیاں قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَدَقْقَةَ یاد رکھنا تو مکمل نہیں ہوئے کمزوری ہو سکتی ہے کوتاہی ہو سکتی ہے خرابی ہو سکتی ہے کامیاب وہ ہوگا جو اپنا تذکیہ کرتا رہے گا اپنے آپ کو بہتر بناتا رہے گا جس کا آج گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں ہوا وہ تباہ ہو گیا اس لیے مومن روزانہ اپنے آپ کو بہتر کرنے ڈیولپمنٹ کے لیے امپروفمنٹ کے لیے اپنے کام کو جاری رکھتا ہے اپنی ذات کی جاندگاہ دوڑاتا ہے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو آج تو ہو گئی ہے کل نہیں ہونی چاہئے اور پھر اس واشرے کے اندر نکل کر انسانوں کو اپنی جانب دین کی جانب اسلامی تحلیق کی جانب رابط کرنا اور میرے بھائیوں جس کا آج گزرے ہوئے کل سے بہتر ہو گیا روزانہ کم از کم ایک سیوری تو چڑ جاؤ روزانہ کم از کم ایک فرد تک اس دین کی دعوت کو پہنچانے کے لیے رابطہ تو کرو ملاقات تو کرو مواشرے کے اندر نکلو تو اور نفرتوں کی فصیلیں توڑ کر محبتیں اس مواشرے کے اندر لوگوں تک پہنچاؤ اس لیے یہ بات یاد رکھنا کہ راستے میں آنے والی سختیاں کسی کی زبان سے تمہاری جانب پھیکے جانے والے تیر بہت تلق بھی ہو جاتے ہیں بڑے مشکل بھی ہو جاتے ہیں لیکن نہیں میرا رب اتشاعت فرمارا ہے فمن زخ زہا عن النار و ادخل الجنة فقط پاس اپنا مطمئے نظر اپنا نسکل این واضح رکھنا یہ دنیا کے اندر کامیابی دیل کی کامیابی حق کی کامیابی اپنی جگہ بڑی اہم ہے لیکن یاد رکھنا کہ انفرادی سطح پر جو جہنم سے بچا لیا گیا جو جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہونے والا اور آج ساری دنیا میں جس طرح اسلام کے غلبے کی اس جتو جہد کے اندر اسلامی تحریکوں کے کارکن آج محاذ پر ڈٹے ہوئے لیکن اس محاذ پر بھی اگر کامیابی دلوائے گی تو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کے سچے نمائندے بھی بنے اسی کے سچے پیروکار بھی بنے اسی کو لے کر ہر جگہ اس طرح نکلیں اور مجھے یقین ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق ہم اپنے کردار کی تعمیر کریں گے انشاءاللہ معاشرے کے اندر یہ دین غالب ہوگا اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو اقولو ر فاولی هذا سغتر الله موسیقی موسیقی